موسیقی 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 اس کے بعد پرس کانفرنس آجاتی ہے آپ چھ ماہ جیل کے اندر گزاریں اس کے بعد کوئی آپ کی پرس کانفرنس نہیں آئی نہیں موسیقی 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 ہمیں تعلیم اداروں کی ضرورت ہے ہمیں ڈاکٹروں کی ضرورت ہے ہمیں عزت دی جائے ہمیں گھالی مت دو ہمیں عزت دو یہ ہمارے مطالبات ہیں بنیادی نوجوانوں کو روزگار دو ملازمتوں کی بندر بند کرو خلید و فروف بند کرو یہ ہمارے مطالبات ہیں آئی نہیں ملکی سطح پر دیکھیں ہم تو غریب فیملی سے تعلق رکھتے ہیں ملکی سطح پر دیکھیں ہم تو غریب فیملی سے تعلق رکھتے ہیں سطح پر تو کرسیوں کا جنگ ہے درندے اکمران ہے انسان نہیں ہیں ان کے جسموں میں دل نہیں ہیں پتر دل اکمران ہے ان کو نہ غریبوں کا فتح ہے مہنگائی بترین مہنگائی ہے بترین بے روزگاری ہے بترین لا قانونیات ہے کرسی کی جنگ کر رہے ہیں کون وزیر آزم بنے گا کون وزیر بنے گا کون کمیشن زیادہ کرپشن کرے گا اکثیرت کسی اور کی ہے جیتا کوئی اور ہے اور لوگ کسی اور کو دیتے ہیں جیتا اور ہے کوئی جمہوریہ تو ہے نہیں الیکشن کمیشن ناکام ہے عدلیہ ناکام ہے اس طرح ملک تو نہیں چلتے یہ جنگل بھی ایسا نہیں چلتے یہ جو ملک چلانے کی کوشش کر رہے ہیں ہمیشہ سے جب بھی الیکشن ہوتی ہے جب بھی پارٹی برسریک جزار آتی ہے اس کی جتنے بھی اپوزیشن جمعاتے ہیں ہم ہمیشہ سے یہ کلیم کرتی ہیں کہ جو الیکشن ہیں وہ رگیگ ہوئے ہیں اس کے اندر جیگا ہے اب جبکہ اس طرح کے حالات ہیں کراچی کے الیکشن کی بات تو یہ اکتوبر کے اندر شاید الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو یہ جو الیکشن ہے اس کو لوگ جو باقی پارٹی ہیں تو سلیم کر لیں کراچی کے الیکشن کے بعد بلاول صاحب کا خود بیان آیا ہے کہ آنے والے انتخابات کو ہم کراچی کی طرح جیتیں گے مطلب کراچی میں جس طرح داندلی کیے واقعی ملک میں اس طرح کر کے جیتیں گے صاحب انہیں بتا دیا کہ کوئی اوٹ دے یا نہ دے ہم اسی طرح جیتیں گے اس طرح کوئی قوم تسلیم نہیں کرے گا اور ملک کے اسے لوگ اقتدار میں ضرور آئیں گے کرسی پر ضرور آئیں گے وزیر ضرور بنیں گے دیکھیں اس سے ریاست کمزور ہو رہا ہوگا اس کو تمام لوگوں کو سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا کہ اقتدار زیادہ عزیز ہے کل بھی اقتدار کی خاطر ملک دو ٹکڑے کیا تھا اور آئندہ بھی ہم پرسی کی خاطر ملک کو تو نقصن پہنچائیں گے یہ ہمارے سیسی پارٹیوں کو ہمارے عدلیہ اداروں کو سوچنا چاہیے بھی نظیر اور پیپرز پارٹی کہا جاتا کہ بڑی انٹی اسٹیبلشمنٹ ہے ہمیشہ دیکھ وہ اپنا ایک نیٹی بھی بلڈ کرتے تھے اب جس طرح آپ نے بلاور کا ذکر بھی کیا درداری صاحب جنہے جی گیم چینجر کہا جاتا ہے بلکو لی اپوزیٹ نظر آر اے لاہور کے اندر میں نے دیکھا ایون کہ جو پین ایف لیکس لگو ہیں ان کے کارکونہ ان کے ایک طرف پاکستان آرمی کی لگی ہوئی ہے اور دوسرے پاکستان پیپرز پارٹی کا جو ہے لوگو لگا ہوئے آپ کو خود پتا ہونا چاہیے کہ الیکشن آئندہ کیسے آزاد ہوں گے کس طرح وفاداری نبار ہیں ریاست سے وفاداری نہیں ہے عوام سے وفاداری نہیں ہے کسی اور سے وفاداری ہے اس لیے وفاداری نبارے کے آئندہ مجھے الیکشن جو تو آئیں گے یہ ملک اور ریاست کیلئے نقصان دے ہیں